ایم یو سیلی گارڈ مسلم نیوشٹی سے ایک بڑی خبر ایم یو میں کورونا کے جان لیوہ ویرینٹ سے ماتم جان لیوہ ویرینٹ سے بائیس دن میں چالیس سے زیادہ کی موت ایم یو کے کلپت نے وائرس کی جینو میسٹڈی کی مانگ کی سیمپل کو جانس کیلی سی آئی سائی ایر کی لیب میں بھیجا گیا یہ خبر ہے ایم یو سے وہاں پر چالیس سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں بائیس دنوں کے بھیتر اور کورونا کا وہاں پر جان لیوہ ویرینٹ سامنے آیا ہے اور اس سے ان موتوں کی خبر ہے بہت دردناک خبر ہے ایم یو سے ٹوٹر آمیت واشنے ابھی یہ جو خبر آ رہی ہے ایم یو سے خبر آ رہی ہے آپ اس سمیں آپ علیگڑ سے ہی ہیں اور یہ علیگڑ کی تصویر ہے یہ دوسرا ویرینٹ جس کی جس کی ہم لگاتار بات کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا جانکاری ہے یہ کون سا ویرینٹ ہے جس نے اس طرح سے علیگڑ مسلم انویسٹی کے بھیتر اتنی زیادہ موتیں ہوئی ہیں کچھ جانکاری مل پائی ہے اسپیسفک ہوا کیا ہے وہاں پر جی ایم یو کے پلپتی جی نے اس کی جانت کے لیے آئی سی ایم آرک کو پتل لکھا ہے تو ابھی تک ویرینٹ کی جنوم سیکوینسنگ جسے کہتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ نیا ویرینٹ ہے یا کوئی پورانا ویرینٹ ہے جو ادھک بھاتک طریقے سے فیل رہا ہے اس کا پتہ بھی کچھ روپ سے پتہ نہیں چل پایا ہے پوری طرح سے پتہ نہیں چل پایا ہے اس کا کیے پورانا ویرینٹ ہے یا کوئی نیا ویرینٹ ہے تو اس بارے میں ابھی تک اس کو کوئی ایک نیا نام دینا اگر علیگڑ کی بات ہوتی تو علیگڑ میں دوسری جگہوں سے بھی ایسے معاملے سامنے آتے آس پاس سے بھی سامنے آتے آس پاس کے زلو سے سامنے آتے یہ ایم یو کے بھیتر سے اتنی زیادہ خبریں کیوں آ رہی ہیں کیا آپ کو تصویر وہاں کی آپ کی جانکاری میں کیا ہے وہاں پر شروعات میں ایم یو میں تھوڑا سا ویکسینیشن سلو رہا لوگوں نے تھوڑا کم ویکسینیشن کر آیا جہاں تک مجھے پتا ہے لوگوں نے ایم یو کے لوگوں میں تھوڑا ویکسینیشن کو لے کے خصہ وردن کم رہا کی ویکسین آگئی ہے تو تھوڑا سا مجھے ایسا رکھتا ہے اس بات کا ایفیکٹ بڑا ہے اس نئی لہر میں کی ان لوگوں کو زیادہ یہ پریشانی اٹھانی پڑی اور زیادہ موٹیلٹی واقع میں ریپورٹ ہو رہی ہیں اس وجہ سے ایک تو یہ وجہ رہی اور اگر کوئی اگر نیا ویریانٹ ہے تو اس کا پتہ بیسے ابھی تو نہیں چل پایا ہے ایسی ایم آر اگر سٹڈی کرے گا باقی اس نے ڈوٹر آمیت یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایم یو سے ریپورٹیڈ ہو اور باقی جگہوں سے ریپورٹ نہ ہوا ہو علیگر کے آسواس کیا پتہ اس طرح کی اور بھی گھٹنائیں ہوئے ہوں لیکن وہ ریپورٹ نہ ہوئی ہوں کمار کندن ہمارے ساتھ ہیں کمار کندن ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم جانکاری لیتے ہیں کندن یہ جس نئے ویریانٹ کی بات چل رہی ہے حالانکہ اس کی ٹیسٹنگ کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور جانکاری کے لیے بات کی گئی آپ کے پاس کیا جانکاری ہے اس طرح کا ماملہ کیا کہیں اور سے بھی ریپورٹ ہوا ہے جو ایم یو سے سامنے آ رہا ہے دیکھیں یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کے لیے ایم یو کے وائس چانسلر کی آپ کو تاریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش تو کی کہ یہ کونسا ویریانٹ ہے اس کا جنوم سیکوینسی ہونا چاہیے اور بقاعدہ انہوں نے آئی سی امار کو اس کے لیے اپروچ کیا دیش میں ایسے کمی سنسطھان ہیں جو اس طرح سے آئی سی امار کو اپروچ کر رہے ہیں اور حالانکہ آئی سی امار اپنے اصطر پر جنوم سیکوینسی کا کام کر رہا ہے لیکن آخر کار ایک کیمپس میں یا ایک جگہ پہ اتنے سارے درچ ہو رہے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے جیسے مثل میں جس گاؤں میں موجود ہوں پالوال میں مان لے جیس گاؤں میں اگر پچپل لوگ مر گئے ہیں اس کے آس پاس کے علاقے میں تو کیا کوئی نیا ویریانٹ ہے یا پھر وہی پرانا ویریانٹ ہے جو ڈبل ویریانٹ کے طور پر آیا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے اور یہ صرف اور صرف جنوم سیکوینسی کے مادیم سے ہی جانا جا سکتا ہے تو جہاں تک علیگر کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایم یو سے پہلا ایسا کیس دیکھنے کو ملا جہاں پہ ایم یو نے خود آگے بڑھ کر آئی سی امار کو اپروچ کیا اور یہ واقعی بہت ہی اس کی سرانہ کرنی چاہیے کہ وہ اس کی تہہ میں جانا چاہتے ہیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر